بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پوچھوں کہ بھائی آپ موت کو مانتے ہو کہ آپ کو موت کے آنے پر یقین ہے تو حرام مولانا ہم تو موت پر یقین رکھتے ہیں تو یہ سب سے بڑا کنفیوشن یہیں سے کریئٹ ہوتا ہے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس پر ہم یقین نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم زباں سے بولتے ہیں کہ مولانا ہمیں موت کا یقین ہے مولانا فرماتے ہیں جس بندے کو موت کا یقین ہو وہ کبھی بھی اللہ کی دربار میں اللہ کی مخالفت نہ کرے یہ مخالفت کر کے بتاتا ہے کہ مجھے موت کا یقین نہیں ہے اور واضح کروں آپ کے سامنے دو لفظ ہیں ایک ہے کسی چیز کا علم ہونا ایک ہے کسی چیز کا یقین ہونا مثلا مجھے علم ہے کہ موت آئے گی لیکن سوال یہ ہے کیا مجھے یقین بھی ہے کہ موت آئے گی کی نہیں ہم سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّا وَجْهُ اللَّهُ جہاں دیکھو اللہ ہے وحدہ اللہ شریک ہے جس نے کائنات کو بنایا 24 آورز پروردگار عالم میرے عامال کو دیکھ رہا ہے اب سوال یہ ہے کیا یہ مجھے علم ہے یا مجھے یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے علم کا ہونا اور ہے یقین کا ہونا اور ہے ایک اور مثال دیکھے واضح کر دوں مثلا ایک بندہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے بھئی آپ ہفتے کے مہمان ہو آپ کو بڑی خطرناک بیماری ہے اور ایک ہفتے میں آپ کیا ہو جاؤ گے مر جاؤ گے پتا تو اسے پہلے بھی تھا کہ موت آئے گی لیکن جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ کر کے سے بتا دیا کہ آپ ون ویک کے مہمان ہو اب یہ کس منزل پر پہنچا منزل یقین ہوا اب جس بندے کو پتا چل چکا ہے کہ میں دنیا میں ایک ہفتے کا مہمان ہوں ساری ریپورٹس بوس نے دیکھ لیں کہ بس میری باڈی ایک ہفتہ پانچ دنیا چھے جنس دنیا میں چلے گی اب میرا سوال ہی ہے کیا یہ بندہ اپنا وقض آیا کرے گا یہ جاننے کے بعد کیا یہ ٹی وی پر چارچار گھنٹے بیٹھے گا کیا یہ موبائل کو آٹھ آٹھ گھنٹے یوز کرے گا کیا یہ کوئی گیم کھلنے جائے گا اب اس کی قیفیت کیا ہوگی اس ایک ہفتے میں یہ چاہے گا کہ جتنی میں اپنی آخرت اس ایک ہفتے میں بنا سکتا ہوں میں بنا لوں جن سے معافیہ مانگنی یا معافیہ مانگے گا جن کے پیسے لیے ہیں کوشش کرے گا واپس دوں جن کو ناراض کیا کوشش کرے گا ان سے مسالحت ہو جائے کیوں؟ کیونکہ پہلے علم تھا کہ موت آئے گی اب ڈاکٹر کے کہنے پہ کیا پیدا ہو گیا یقین پیدا ہو گیا علماء اور رفعہ کے وجود میں مقام یقین ہوتا تھا جب انسان لمحا لمحا یقین کا گزارتا ہے پھر اس کی زندگی عارفانہ زندگی ہوتی جاہلانہ زندگی نہیں ہوتی ایک اور ایکزمپل دے دوں تاکہ اور واضح ہوتا ہو چلے میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ آپ کو یقین ہے کہ جو ڈیڈ بوڈی ہے مردہ ہے وہ بے ضرر ہے مردہ جو ہے وہ نقصان نہیں دیتا کہ آپ کو یقین ہے سر ہلائی ہے تمہیں پتا چل جائے گا ہم بھی مردہ نقصان دیتا ہے نہیں نہیں دیتا تو آپ کہیں گے مولانا اگر ڈیڈ بوڈی نقصان دیتی تو سب سے پہلے کھڑی ہو کے خود کو بچاتی جس بیچارے بیجان بوڈی کو ہم مٹی کے منوں کے نیچے رکھ کے آتے ہیں اگر وہ اٹھنے کے قابل ہوتا تو پہلے خود کو بچاتا اس سے پتا چلا کہ ڈیڈ بوڈی نقصان نہیں دیتی لیکن کیا آپ کو یقین ہے یا علم ہے آپ کو علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا یا آپ کو یقین ہے یا آپ کا علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا آپ کو یقین نہیں ہے اگر آپ کو یقین ہو تو اسی نیروبی میں مثلاً کسی ڈیڈ بوڈی کو لائے جائے اور آپ سے میں گزارش کروں کہ بندہِ خدا اسی ایوان بارگاہ میں ایک مومن کی ڈیڈ بوڈی رکھ رہے ہیں سارے مومنین جا رہے ہیں گھروں میں سونے آپ کو زہمت نہ ہو تو ایک رات اس کے ساتھ یہاں بیٹھ کے قرآن بھی پڑھ لیجئے تھوڑی بہت باتیں بھی کر لیجئے اس کے ساتھ اور جب نیند آئے تو یہیں سو جائیے گا کھانا بھی آپ کے لئے ہم نے رکھا ہوا ہے بوک لگے تو یہ کھانا ہے یہ کولڈرنگ ہے پی لیجئے اور ایک رات اس مردے کے ساتھ گزاریے صبح ہم سات آٹھ بجے آئیں گے اور اس کا یہیں تشیج جنالہ کر کے ہم کہیں اس کو دفن کر دیں گے سوال یہ اس پوری مجلس میں کتنے لوگ ہیں جو اس امام بارگاہ میں تکو تنہا پوری رات ایک ڈٹ بوڈی کے ساتھ گزاریں شاید میں اکیلا بچ جاؤں کوئی بیٹنے کے لئے تیار نہیں ہوگا آپ نے خود اپنے عمل سے اپنی بات کو جھٹلا دیا آپ نے کہا مولانا ہمیں یقین ہے کہ ڈٹ بوڈی نقصان نہیں دیتی گزارو لیکن کوئی گزارنے کے لئے تیار نہیں ہوگا کیونکہ کہیں نہ کہیں اس یقین کی منزل میں تھوڑا شک ہے کہ شاید کھڑا نہ ہو جائے جبکہ انسان کو پتا ہے کھڑا بھی ہوگا تو کیا ہوگا اتنے سال جو میرے ساتھ گم رہا تھا یو اس پسو فی صدور الناز من الجنت والناز اس طرح تیرے وہم پر غلبہ کر لیتا ہے اور ڈر کو تمہارے وجود میں ایسے داخل کر دیتا ہے کہ تُو خود اپنے یقین کا منکر بن جاتا ہے اور تُو خود خود جھٹانٹے لگتا ہے ایک بندہ بھی نہیں بیٹھے گا کسی مومن کو بولا جائے کہ بھئی رات کے اندھیرے میں جاؤ اور قبرستان میں ایک مومن کی قبر کودنی ہے بوڈی خراب ہو رہی اور جلدی اس کو دفن کرنا ہے تو آپ جلدی یہ ثواب کے کام ہیں چلو ایک نہیں دو مل کے جاؤ اور ایک مومن کی قبر کو جا کے تیار کرو کہ اگر نہیں مولانا صبح ہونے دے رات کو کون جائے گا اچھا پوچھا جائے کہ قبرستان میں کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے مٹی سے کیا خطرہ لیکن بولتا ہے کہ خطرہ نہیں ہے ابھی تک اسے یقین نہیں ہے لیکن آپ کے اسی نیروبی میں کوئی ہوگا جسے بولا جائے مردے کے ساتھ پوری رات گزارو تو وہ گزار لے گا وہ کون ہے جسے بولتے ہیں غصال جس کا کام ہی مردوں کو دھونا ہے اسے بولا جائے کہ دس بوڈیز دھونی ہیں پانچ بوڈیز دھونی ہیں وہ بڑے ازلی دھولے گا اور جس کا کام ہی قبر کنی ہے جو مزدور قبرستان میں کام کرتا ہے جو ڈیلی بیسز پہ دس قبریں پانچ قبریں کھوتا رہتا ہے اگر اسے بولا جائے قبر کھوتنی ہے وہ بڑی خوشی خوشی جائے گا اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا سوال یہ ہے کہ یہ نہیں ڈر رہا پر میں ڈر رہا ہوں میرے ڈر کی وجہ کیا ہے اور یہ اس مقام یقین پر کیسے پہنچا کہ اگر یہ پوری رات کسی کے ساتھ گزار بھی لے اس وجود میں ڈر نہیں آتا اور میرے وجود میں ڈر آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے قرآن نے اس کا جواب دیا لیکن ہم توجہ نہیں کرتے اسے کہتے ہیں تکرار عمل ریپیٹیشن آف ایک کسی عمل کو جب بندہ کسرت سے ریپیٹ کرتا ہے تو اس میں کیا پیدا ہو جاتا ہے یقین پیدا ہو جاتا ہے اس نے تقریبا پچاس مردے ساٹھ مردے دو دوے 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 اس کو یقین ہو گیا کہ مردہ کبھی نقصان دیتا ہی نہیں ہے میرا کیونکہ فرس ٹائم ہے تو مجھے کیا ہو رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے میں اگر فرس ٹائم قبرستان جاؤں گا مجھے ڈر لگے گا لیکن جو ڈیلی بیسز پر قبرستان جاتا ہے اس کے وجود میں کیا ہو جاتا پیدا ہو گیا ہے یقین پیدا ہو گیا ہے اب قرآن کی آیت وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اے مؤمن دن میں صرف دو رکت نماز پڑھنے سے یا سترہ منٹ نماز پڑھنے سے تجھ مقام یقین تک نہیں پہنچتا اتنی خدا کی عبادت کر تاکہ تجھ مقام یقین حاصل ہو جائے ریپیٹیشن آف عمل جو ہے آپ کے وجود میں کیا پیدا کرتی ہے یقین کو پیدا کرتی ہے اگر یہ یقین کربلا والوں میں نظر آتا ہے کیوں ان کے وجود میں یقین ہے کیونکہ انہوں نے اتنا تقرار عمل کیا ہے تاکہ ان کے وجود میں یقین ہو گیا لیکن اگر میں دس منٹ کے لیے دیندار بن جاؤں اور میرے چوبیس گھنٹے یا چئیس گھنٹے دینداری میں نہ گزریں اگر میں سال کے صرف دو مہینے مجلس سے عزام میں آؤں سال کے صرف دس دن میں اگر دیندار بن جاؤں اور پورا سال میری بے دینی میں گزرے تو کبھی بھی میرے وجود میں یقین نہیں آئے گا اگر یقین کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے وجود میں تقرار عمل کو پیدا کرو سلوات پڑے محمد و آل محمد